السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں بلال خان آپ دیکھ رہے ہیں بگئے دوستو آج گفتو کریں گے مولانا تارکیمیل صاحب کی جناب عمران خان صاحب کی حمایت اور ان کے متعلق کہے گئے کچھ ایسے توصیفی کلمات جن کے بعد ان کا یہ ویڈیو پیغام زیر بحث ہے مولانا تارکیمیل صاحب بلا شبہ پاکستان میں ایک نامور عالم دین کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں دنیا بھر میں ان کے ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں چاہنے والے موجود ہیں اور پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ان کو پسند کرتا ہے جو کہ پاکستان کے تمام شبہہ زندگی میں موجود ہے چاہے وہ فوج ہو حکومت ہو سیاسی جماعتیں ہو طلبہ ہو اسادزہ ہو یا مختلف مسالک و مذہب کے لوگ وہ مولانا تارکیمیل کی اسلوپ کو پسند کرتے ہیں ان کے طریقہ گفتگو ان کے اٹھنے بیٹھنے اور لوگوں کے ساتھ ان کی جو ایک وابستگی ہے وہ بہت زیادہ مشہور بھی ہے اور مقبول بھی ہے لیکن چونکہ ایک اصول ہے کہ ہر شخص اپنی جس فیلڈ میں ہوتا ہے اسے فیلڈ کے مطالق ہی اس کی گفتگو ہوتی ہے اور اس کی جو مستند رائے ہوتی ہے وہ اس کے اپنی فیلڈ کے مطالق ہوتی ہے مولانا کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے بظاہر تو یہ دعایہ کلمات ہیں لیکن چونکہ ایک مکمل سیاسی بیان ہے اس بیان کا پس منظر یہ ہے کہ مولانا تارکیمیل صاحب کی دو دن پہلے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی اور اسلام آباد میں اس ملاقات سے واپس جانے کے بعد تیسرے دن انہوں نے یہ پیغام جاری کیا اس کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا ان کا وہ بیان سنتے ہیں اس کے بعد اس کے پر گفتگو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلى رسول کریم وعلى آلہ وصحبہ اچمعین جب سے میرے مہترم بھائی اور دوستو جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو حکومت دی اسی میں سے عمران خان بھی ہیں جن کو اللہ نے حکومت دی ہے اور پچھلے پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک حکمران ایسا نہیں گزرا جس نے یہ خواہش ظاہر کی ہو یہ تمنا کی ہو یہ ارادہ کیا ہو ارادہ تو بڑی بات ہے صرف خواہشی ظاہری کی ہو کہ ہم پاکستان کو مدینہ والی فلاحی ریاست بنائیں گے موجودہ وزیر اعظم پہلے شخص ہیں جنہوں نے پہلی تقریر میں اس نظریہ کو پیش کیا تو میری گزارش ہے تمام پاکستان کے بیس کروڑ عوام سے کہ ہم سب اس بندے کی پوری پوری مدد کریں دعا کے ساتھ تعاون کے ساتھ کہ مدینہ کی ریاست کا جو بھی تصور پیش کرے گا ہم اس کے غلام ہوں گے اور خان صاحب اللہ تعالی ان کی زندگی میں برکت دے یہ ہمیشہ اپنی قوت ارادی میں بڑے پکے رہے پھر اس کے بعد اتنے بڑے ہسپٹل عربوں کا منصوب عجب میں چار آنے بھی نہیں لیکن عظم کیا ارادہ کیا اللہ نے اسے کھڑا کر کے دکھا دیا پھر یہ بائیس سال پہلے سیاست میں آئے یہ تنہا تھے اللہ نے ان کی قوت ارادی محنت وزیر عظم بنایا اب یہ ایک خوبصورت خواب دیکھ رہے ہیں اور ہمیں دکھا رہے ہیں اور مخلص ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید نہیں یقین ہے سو فیصد کہ یہ انتہائی دیانندار انتہائی مخلص ہیں ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے ہم ان کا ساتھ کیسے دیں کہ ہم بھی شروع ہو جائیں کہ سچ بولیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے دھوکہ نہیں دیں گے فراڈ نہیں کریں گے ظلم نہیں کریں گے جھوٹ نہیں بولیں گے ملاور نہیں کریں گے رشوت نہیں لیں گے کسی پر زیادتی نہیں کریں گے یہ ہمارا ساتھ ہے یہی تو فلاہی ریاست ہی مدینہ کی سچائی پر محبت پر راستبازی پر عیسار پر قربانی پر یہ ہمارا ساتھ ہے ہم ان کو سیاسی رنگ نہ دیں بلکہ ہم اس کو ایک دینی فریضہ سمجھ کر ادا کریں پھر ایک اور چیز جس میں وہ منفرد مجھے نظر آئے کہ اتنے وزیر اعظم آئے امران خان صاحب بھی وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ خواتین اول بھی بہت ساری آئیں یہ پہلی خاتون اول ہیں جو پورے اسلامی حجاب میں ہیں نقاب میں ہیں پردے میں ہیں پورے میرے پاکستان کی خواتین کے لیے ان کی زندگی ایک پیغام ہے کہ اتنے بڑے منصب پر بھی پردے کیا جا سکتا ہے یہ بھی وہ ان دو چیزوں میں بھو اپنے مثال آپ ہیں ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے اور انہیں ہر شر سے بچائے اسلام آئے جی تو مولانا نے جو توصفی کلمات عمران خان کے متعلقہ ہے ان میں ایک بات تو انہوں نے یہ کہی کہ پاکستان میں آج تک جتنے بھی حکمران آئے ان میں سے کسی ایک نے بھی ریاست مدینہ کا تصور پیش نہیں کیا چہ جائے کہ اس کا ارادہ کیا جاتا بلکہ نیت یا خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا مولانا صاحب کو اس حوالے سے تھوڑی سی تاریخ دہرانی چاہیے اگر صرف اسی بنیاد پر عمران خان کی حمایت کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے ریاست مدینہ کی بات کی ہے تو جنرل زیالحق نے بقاعدہ پاکستان کے اندر حدود آڈینس جو ہیں وہ لاغو کیے تھے جنرل زیالحق کی پوری کوشش تھی کہ پاکستان کے اندر شریعت کا نفاظ کیا جائے اب اس کوشش میں وہ کتنا مخلص تھے یا نہیں یہ تو اللہ جانتا ہے یا ان کے عمال اور جو کچھ ان کے دور حکومت میں ہوا اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن باہر کے بہت سے علماء کو جمع کر کے وہ نفاظ شریعت اور تحریک نظام مصطفیٰ کی بات کر رہے تھے تو یہ تارک جیمیل صاحب کو نہیں بھولنا چاہیے جنرل زیالحق سے تھوڑا آگے چلے جائیں قیام پاکستان کی بات سے لے کر آج تک ستر سال سے جو سیاست پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اس میں مذہبی جماعت جو ہیں وہ نہ صرف جماعت اسلامی بلکہ جمعیت علماء اسلام یہ دو ایسی پرانی جماعتیں ہیں جو نظام مصطفیٰ کی بات ہی کرتے چلے آئے ہیں نظام مصطفیٰ اور ریاست مدینہ کوئی دو الگ چیزیں نہیں ہیں اگر تارک جیمیل صاحب کے بقول عمران خان وہ پہلا آدمی ہے وہ پہلا حکمران ہے جس نے ریاست مدینہ کی بات کی ہے تو ستر سال سے حد ضروری ہے ایسے میں کہ جب وہاں پر بہت سے دین سے بیزار لوگ موجود ہوں تو وہ کس ریاست کی بات کر رہے تھے آیا یہ مذہبی سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ کوئی انگلینڈ کی کسی ریاست کی بات کر رہے ہیں یا کسی شاہی سلطنت کی بات کرتے ہیں نہیں یہ اپنی سی کوشش کرتے ہیں اس میں کتنے مخلص ہیں یا نہیں لیکن زبانی کلامی تو یہ بھی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں چاہے اس کا نام آپ ریاست مدینہ رکھیں تحریک نظام مصطفیٰ رکھیں تحریک نفاظ شریعت رکھیں یا اقامت دین اس تمام تر یہ جو اسطلاحات ہیں ان کا پس منظر ایک ہی ہے یعنی وہ خلافت کا نظام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اور ان کے بعد ان کے خلفائے راشدین نے حکمرانی کر کے دکھائی کہ اس طرح حکمرانی کی جاتی ہے دوسرے پوائنٹ پہ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ عمران خان اپنے خلوص اور اپنی لگن جو ہے اس میں سچا ہے ہسپتال بنایا ہے جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے تو مولانا صاحب کو جو عمران خان کے متعلق خوش فہمی ہے یہ خوش فہمی ہمیں بھی الیکشن سے پہلے تھی جو کہ الیکشن کے فوراً بات زائل ہو گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے آتے ہی کچھ ایسے نادیدہ قوتوں کے کہنے پر فیصلے کیے جو کسی بھی طور پر ملک و ملت کے مفاد میں نہیں ہیں عوام کے ساتھ جو سلوک ہے مہنگائی وغیرہ یا تجاوزات کے خلاف آپریشن کے نام پر جو غریب غربہ کے گھر بار لوٹے جا رہے ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے وہ اتنی حیثیت نہیں رکھتی اس کے مقابلے میں جو کہ انہوں نے عالمی دباؤ میں آ کر کیا یعنی آسیہ مسیح کو رہا کیا علماء کرام کو جیلوں میں ڈالا اور مذہبی طبقے کو کریک ڈاؤن سے ڈرا کر ان کو ہزاروں کی تعداد میں سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا تاریخیمیز صاحب سے فقط اتنی سے عرض ہے کہ آپ جس شخص کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اس شخص کا جو ابھی تک کردار ہے اس کا حکمران بننے کے بعد عوام کے ساتھ جو رویہ ہے دین کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں ان کے اوپر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کے اوپر نظر رکھیں ذرا ہم یہ دیکھیں کہ دین کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تو انہوں نے رسول اللہ کی گستاخی کرنے والی آسیہ مسیح ملونہ کو امریکہ کی یورپ کی اور مغرب کی خواہش پر دباؤ پر اور ان سے امدال لینے کی لالچ میں پاکستان کے سپریم کورٹ سے بری کیا آیا ایک دائی کی حیثیت سے مولانا تارک جمیل صاحب کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ آسیہ مسیح کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر لبکشائی کرتے امت کے رہنمائی کرتے ان طاقتور ترین لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھتے جہاں انہیں موقع ملا ایک سلطان جابر کے سامنے حق کی آواز بلند کرنے کا انہیں موقع ملا تو وہ اس وقت بھی چیف جسٹس کی تعریفیں کرتے رہے جس چیف جسٹس نے پاکستان میں دین حق کا کام کرنے والوں کیلئے راستے بند کیے جس نے آسیہ مسیح ملونہ کو رہا کرنے کا فیصلہ لکھا اور سنایا اس کی تعریف کی اور اس حکمران کی تعریف کی جسے ٹھیک سے خاتم النبیین کا لفظ پڑھنے نہیں آیا ہم کئی بار ارز کر چکے ہیں کہ ہمیں کسی سے ذاتی کوئی پرخاش نہیں ہوتی ہم نے جس کی بھی حمایت کی ہے اس کو نظریات کے مطابق پرخا ہے اور اسے یہ دیکھا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں کیسا ہے باقی انسان کی سیاسی رائے یا ذاتی پسند نہ پسند ایک الگ چیز ہے اس کے بعد مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ بیس کروڑ عوام عمران خان کی ہیلپ کریں ان کے ساتھ تعاون کریں ان میں انہوں نے اپنے عمال پر زور دینے کی بات کی یہ اچھی بات ہے لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حمایت کرتے ہو ان کا ساتھ دیں تو مولانا صاحب مجھے بتائیے کہ عمران خان کا ساتھ دے کر اگر عمران خان گستاخان رسول کو پاکستان سے باہر بگا دیتا ہے یعنی اس کی حکومت کے اندر یہ ہوتا ہے تو کیا عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے کیا وہ علماء کرام جنہوں نے ناموں سے رسالت اور ختم نبوت کے لئے قربانی پیش کی ان علماء کرام کو جیروں میں دھکیلنا ان کارکنان کو ان مذہبی طاقتوں کو رگے دینا اور ان کو مجبور و مقہور بنا کر محسور کر دینا آیا یہ عضروع شرع درست ہے کیا ایسے حکمران کا ساتھ دینا چاہیے دیکھئے ایک حکمران کی مخالفت یا اس سے خروج یا بغاوت ایک الک چیز ہے اگر آپ اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو اس کی حدود بھی ہیں بہت سی چیزیں ہیں لیکن کیا ایسے سلطان جابر کی حمایت کی جا سکتی ہے جو کہ دین کے معاملے میں بھی انصاف نہ کرتا ہو اور اپنے دیگر معاملات میں اپنی ریاست اور ریایہ کے ساتھ انصاف نہ برتتا ہو کیا مولانا تاریخ جمیل صاحب نے خادم حسین رضوی صاحب ان کے ہزاروں کارکنان اسی طرح جمعیت ومعہ السلام کی مفتی کفایت اللہ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے صرف اسی جرم میں کہ انہوں نے آسیہ مسیح ملونہ کی متعلق بات کی ختم نبوت اور نامو سے رسالت کی اوپر بات کی اور اسی طرح جتنے بھی لوگ اس معاملے میں سرگرم تھے ان کو جیلوں میں دھکیلا جا رہا تھا تو کیا ایک دائی کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اس حکمران سے یہ کہہ سکے کہ یہاں پر حق کیا ہے اور یہاں پر باطل کیا ہے اسے کون سا کام کرنا چاہیے یا کون سا کام نہیں کرنا چاہیے تارکیمی صاحب کہ یہ جو پیغام ہے یہ ایک کھلی دعوت ہے لوگوں کے لیے کہ آئیے اور عمران خان کا ساتھ دیجئے مجھے نہیں سمجھاتی کہ یہ کسی بھی محفل میں چلے جاتے ہیں تو اسی رنگ میں کیوں رنگ جاتے ہیں پہلے بھی ان کی کچھ ایسی ملاقاتیں الحمدللہ نہیں ہے کسی بھی شخص کے ساتھ مجھے نہیں ہوتا کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ایک پیمانہ بتایا ہے کہ کسی سے محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنی ہے اور کسی سے اگر آپ نفرت کرتے ہیں تو اس میں بھی وجہ اللہ اور اس کا رسول ہونا چاہیے میں انتہائی عدب کے ساتھ انتہائی اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں خاص کر تاریخ جمیر صاحب تک اگر میرے الفاظ پہنچیں تو ان سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ مسلح امت بننے کی پوری کوشش کرتے ہیں آپ کی جو کاوشیں اللہ آپ کو قبول کرے آپ نے جو دین کا کام کیا دعوت دیا آپ نے جو کچھ بھی کیا بہت سے خطاکاروں کو گناہگاروں کو آپ دین کی طرف لائے بہت سے فنکاروں کو اداکاروں کو گلوکاروں کو آپ دین کی طرف لائے یہ اللہ نے آپ سے کام لیا حالانکہ اللہ کا دین آپ کا محتاج نہیں تھا اللہ کا دین کسی سے بھی کام لے سکتا تھا یہ اللہ کی آپ پر انعیت تھی اور آپ کی قبولیت کہ اللہ تعالی نے آپ کو مقبولیت بخشی اور آپ سے کام لیا لیکن اب آپ کی مقبولیت کا اگر غلط استعمال ہو رہا ہے چاہے آپ کسی دباؤ میں آ کر کر رہے ہیں یا چاہے آپ کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں یا کچھ آپ انتہائی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر ایک ایسے حکمران کی حمایت کا لوگوں سے کہہ رہے ہیں اور اس کے ترغیب دے رہے ہیں کہ جو ہر طرح سے نائحل ثابت ہو چکا ہے اس کے انتظامی امور کے اوپر ہم بات اس لیے نہیں کرتے کہ پہلی مرتبہ آیا ہے اور وقت اس کو ابھی پورا نہیں ملا پانچ سال میں اس کے کارکردگی سامنے آ جائے گی لیکن جس مشینری کے تحت وہ چل رہا ہے اس کے جو مشیر ہیں اس کا ساتھ دینے والے ہیں جو اسے چلانے والے ہیں وہ کس طرح سے ہماری ریاست کے اندر مذہب کا گھراو کر رہے ہیں مذہب کے لیے راستہ بند کر رہے ہیں اور کس طرح سے جو بنیاد پرست ہیں جو بانیان پاکستان ہیں جو پاکستان کو بنانے کے مقصد کے ارخوالے ہیں انہیں کس طرح سے زودو کو کر رہی ہے یہ حکومت اور کس طرح سے انہیں محبوس بنا کر ڈھرائی جا رہا ہے اور امریکہ میں جا کر ان کے وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے خلاف کاروائی کی ہے اور کہتے ہیں یہ چھوٹا سا طبقہ ہے جو ہمیشہ قادیانی کے خلاف باہر آتا ہے قادیانی ختم نبوت کے غدار اور دشمن ہیں اور تارک جیمیل صاحب اس معاملے میں ختم نبوت کے معاملے میں ناموس رسالت کے معاملے میں اگر آپ کھل کے نہیں آئے آپ نے اپنا موقف پیش نہیں کیا آسیہ مسیح ملونہ کے متعلق آپ کی ایک جالی ٹویٹ چلی جس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ میں نے اس کے اوپر کوئی تفسرہ نہیں کیا اس لیے جھوٹی جو ٹویٹ سے وہ مجھ سے منصوب نہ کی جائیں لیکن آپ نے اس خبر کی تردید کے وقت یہ نہیں کہا کہ آسیہ مسیح کیا مجرمہ تھی یا نہیں تھی وہ گستاخ رسول تھی جو عدالتوں نے اسے ثابت کیا اس کو سزا دی تو پھر اسے جو چھوڑا گیا وہ شرعی نکتہ نظر سے کیسا ہے آپ عالم دین ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے ورنہ اگر صرف حکومتوں کی خوشچینی کرنی ہو حکومتوں کی قصیدہ گوئی کرنی ہو شاہوں کے قصیدے پڑھنے ہو تو اس طرح کے درباری ملہ ہر وقت ہر قسم کے حکمران کو میسر ہوئے ہیں جس وقت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو مسئلہ خلق قرآن میں کوڑے برسائے جا رہے تھے تو اس وقت کچھ ایسے ملہ اور کچھ ایسے صاحبان علم موجود تھے جو مامون الرشید کو کہا کرتے تھے کہ تم برحق ہو اور مامون الرشید کے کہنے پر کہتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ خلق ہے اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے لیکن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی پیٹ پر کوڑے کھائے اور انہوں نے اپنے اس مسئلے سے حق کے اس راستے سے ایک لمحے کے لیے بھی گریز نہیں کیا اور تاریخ نے ثابت کیا کہ احمد بن حنبل کوڑے کھا کر حق پر ڈھٹا رہا اور اس کا موقف درست تھا آج دنیا ان ملہوں کو یاد نہیں رکھتی جنہوں نے مامون الرشید کے غلط مسئلے میں اس کا ساتھ دیا لیکن دنیا امام احمد بن حنبل کو جانتی ہے ان کو فالو کرتی ہے ان کے سکول آف تھارڈ کو اپنا ایم آف لائف بناتی ہے لیکن آج تاریخ جمیر صاحب یہ سوچیں اس پر غور کریں کہ ملکی حالات کس طرف جا رہے ہیں یہاں پر ہمیں جہاں وطنیت کا خیال ہے وہاں پر ہمیں اپنے مذہب کا کتنا خیال ہے ہم رسول اللہ کا حق کتنا ادا کر رہے ہیں تبلیغ دین کا ایک جزو ہے کامل دین نہیں ہے یہ ہر مسلمان میں مجھے سے ناکارہ طالب علم کو بھی اس بات کا سنس ہے کہ تبلیغ صرف ایک جزو ہے جہاد ایک جزو ہے سیاست دین کا ایک جزو ہے اسی طرح عبادات اور یہ جو چیزیں ہیں یہ جزیات ہیں لیکن ایک جزو کو آپ پورے کل کے اوپر جو ہے وہ فوقیت نہیں دے سکتے اگر آپ نے تبلیغ کے شعبے سے اپنے آپ کو وابستہ کیا ہے تو آپ اس شعبے کو آپ آگے لے کر چلیں آپ کی زندگی اس میں گزری کوئی آپ کو اس کے اوپر روک ٹوک نہیں کرے گا یہاں تک آپ اسرائیل میں جا کے تبلیغ کریں گے کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا لیکن اہل کفر کو جو مسلمانوں سے خوف ہے وہ اس پولٹیکل اسلام سے ہے یعنی وہ اسلام جو مسلمانوں کا ایک ریاست بنانے کی ترغیب دیتا ہے وہ نظام جو مسلمان کو کہتا ہے کہ تم اپنی ایک ریاست قائم کرو وہاں پہ حدود اللہ کا نفاظ کرو اللہ کی دی ہوئی زمین کے اوپر اللہ کے حکم کو نافذ کرو جس وقت کفار اور ان کے علاکار یہ چیز دیکھتے ہیں یہ سنتے ہیں کہ مسلمان ایک پولٹیکل ویجن کے لیے بیدار ہو رہے ہیں تو اسے وہ ریڈکل اسلام کا نام دیتے ہیں وہ نفرت سے دیکھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اگر مسلمانوں نے اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لایا اور اس میں قرآن و سنت کے منحج کے مطابق ایک اسلامی ریاست کا نفاظ ہو گیا نظام آ گیا تو پھر دنیا کفر جو ہے اس کے لیے مشکلات ہوں گی پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اس ملک کے اندر اگر ہمارا طرز حکمرانی ٹھیک ہو جاتا ہے قرآن و سنت کے مطابق بنا ہوا آئین پیش کیا جاتا ہے اور اس آئین پر عمل درامت ہو تو پوری دنیا پاکستان سے دشمنی کرے گی یہ جو ملٹھا ملٹھا اسلام ہم پیش کرتے ہیں یہ تو کسی کو بھی اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے نہ تو ٹرمپ کو اس پر اعتراض ہے نہ مدی کو ہے نہ نیتن یاہو کو ہے نہ ہی جو ہے وہ ولادی مرپوتین کو ہے کسی کو بھی نہیں ہے لیکن ہم نے حق کا جو راستہ ہے اس کو نہیں چھوڑنا بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر حق کا اظہار لوگوں کے لئے ضروری ہے خاص کر وہ علماء کرام جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ایسے وقت میں کہ جب امت کے اوپر مشاقل ہوں امت مسائب میں ہو اور امت افراد و تفرید کا شکار ہو اس وقت حق کو واضح کرنا چاہئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کی حمایت کی ہے اس کے اوپر انہیں نظر ثانی کرنی چاہیے اور علماء کرام خاص کر علماء دیوبند اور تبلیغی جماعت جو ہے وہ مولانا صاحب سے اس حوالے سے باز پرس کرے ان سے پوچھے کہ ٹھیک ہے آپ کی جو ذاتی رائے ہے اس کو آپ ایک طرف رکھیں لیکن آپ یہ واضح کر دیا کریں کہ یہ آپ کی ذات کی رائے ہے آپ کو سننے والے لوگ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ اس پورے مکتب کی اور اس پورے نظام کی اس پوری جماعت کی جو حمایت ہے وہ بھی آپ کے ثرو عمران خان کی طرف جا رہی ہے ایک بات میں اپنے ناظرین کے لئے بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا تارک جمیل صاحب جو ہے وہ رائیونڈ مرکز کے کسی قسم کے ذمہ دار نہیں ہے وہ نہ تو وہاں کے شورا کے رکن ہیں نہ ہی وہاں کے کوئی ذمہ داری ان کے پاس ہے یہ ایک مبلغ ہیں جاتے ہیں کبھی ان کی تقریر ہوتی کبھی نہیں ہوتی بہت عرصہ رائیونڈ میں ان کی تقریر کے اوپر پابندی بھی لگائی گئی ہے تو اس لئے تارک جمیل صاحب کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ اس مسلک کو رپریزنٹ نہیں کرتی وہ ان کی ذاتی رائے یا ان کی ذاتی کابشیں اور کوششیں ہوتی ہیں اس لئے اسے کل کے اوپر فوقیت نہیں دینی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہماری آنکھوں کے سامنے ایک چیز غلط ہوتی ہے ہمیں نظر آ رہی ہو تو ہم صرف عدب کے بہانے سے یا کسی اور مسلحت کے پیش نظر اس غلط کام کو ہوتا دیکھیں اور بعد میں اس کا جو انجام ہو اس کے اوپر پشتائیں تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو ملت کے حال پر بھی اپنا خصوصی رحم فضل اور کرم فرمائے